کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بجٹ اپریل کے بعد صورتحال بہتر ہوگی اور ایک اچھا بجٹ جو ہے دیں گے کہتے ہیں جی فون کال آئی اس لیے بل پاس ہو گیا فنانس بل اس لیے پاس ہو گیا کہ فون کال آئی آپ پورے کا پوری اسمبلی کو اغوا بررزا مری لے گئے آپ اغوا بررزا جو ہے پوری کی پوری اسمبلی کو چھانگا مانگا لے گئے میں نے خود اپنے جہاز سے بینظیر شہید کو بھی سیون تھرٹی پہ جب ممبر لے گئے اور مری ہم نہیں ٹھہرے جی پنڈی والے ہم اپنے گھروں میں سوئے دونوں وقتوں میں ہم نے کہا ہم زندہ رہے نا جس کے ساتھ ہیں اس کے پورٹ ڈالنے آئیں گے یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو جن کو یہ مری بھی لے جاتے ہیں اور جن کو چھانگا مانگا بھی لے جاتے ہیں اور اگر میں مری اس برہ باری میں نہ جاتا دو دن وہاں نہ رہتا تو یہ تئیس کی بجائے تیس آدمی مر جاتے کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میں صبح تک یہ سات سو گاڑیاں نہ نکلواتا اور ایک ایک گاڑی میں نہ دیکھتا کہ کوئی بندہ تو نہیں بچارا کوئی بچی تو نہیں بچاری اگر میں دو دن اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا شاید کوئی نیکی میرے لکھی جائے گی تو یہ تئیس کی بجائے تیس چالیس لوگ مر جاتے جن لوگوں کو میں نے دو دنوں میں نکالا وہاں جا کے حالانکہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں ہے لیکن میں نے اس کے باوجود پرائم منسٹر کی اپروور سے رینجرز بھی بلائی ایف سی بھی بلائی سی ڈی اے کو بھی کہا اسلام آباد پولیس بھی بلائی ریسکیو بھی بلائی پانچوں اپنی فورسز کو مری میں یوز کیا جو کہ وزارت داخلہ کا کوئی کام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تیس لوگ شہید ہو گئے جو کہ بڑا ایک اندھوناک واقع ہے اور آئی ایم ایف کی لوگ باتیں کرتے ہیں پہلی دفعہ عمران خان آئی ایم ایف میں نہیں گیا جی انیس سو ٹھاون سے گن لیں تاریخیں میں گن دیتا ہوں انگلیوں پہ تیسویں مرتبہ گئے ہیں ہر اگلی مرتبہ آئی ایم ایف سخت ہوتا ہے کیونکہ ہم معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے جب سیاستدان چور ہوتے ہیں اور وہ چور جو ملک سے بھاگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں دنیا میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جس نے محنت ہمیں حکومت گرانے میں اتنی نہیں کی جتنی لندن بھاگنے میں کی ہے میں نے دنیا کی سیاست میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھا لوگ اپنی دھرتی میں مرتے ہیں اپنی دھرتی میں سیاست کرتے ہیں اپنی دھردی کی جیل کو سسرال سمجھتے ہیں جیل کو سسرال سمجھتے ہیں جیل سے یہ نہیں بھاگتے کہ جیل اوپر گر رہی ہے کہ جیل جو ہے وہ اب یہ نو لائف جا رہا ہو تو عجیب جملہ لگے یہ بسدلوں کا گروہ ہے جو پیسے بنانے کے لیے سیاست کرتے رہے ہیں یہ مافیاز ہیں اس ملک میں شگر کے آٹے کے گھی کے ان کے نصیب میں پیسے نہیں ہیں اور جس وقت انسان مزاک اڑاتا نا میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو ڈرامے کرتے ہیں میں بیمار ہوں میری زندگی کا تجربہ ہے وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں کئی لوگ اتنی ڈراما بازی کرتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں آئیں ملک میں سیاست کریں مقابلہ کریں جیت ہار لگی رہتی ہے جیت ہار لگی رہتی ہے آئی ایم ایف کی سختی اس لیے زیادہ ہوئی کہ خزانے پہ بہت زیادہ تھا اور تئیس مارچ کو پریڈ میں بہت زیادہ دنیا ہوگی آپ کے جلوسوں سے یہ دیکھ لینا اور پہلی دفعہ ہم جی ٹین سی چائنیز کے جو ہیں وہ فلائنگ پاس کریں گے جا انڈیا کے مونگ کیا کہتے ہیں ان کے سینے پہ مونگ دلی جائے گی جب تئیس مارچ کو جی ٹین سی یہاں فلائی کریں گے اور پاکستان کا ایک نیا حرب اسلحہ بھی جو ہے نمائش میں ہوگا اور ازان ہو رہی ہے دس منٹ بھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں آپ سوال کر رہے پانچ سبام چودہ اس میں آپریشن ٹھیٹر ہوں گے اور میں آج نخوش جا رہا ہوں سارے جتنی پی ڈی 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 اور نیس پاک اور جتنی ہیلتھ منسٹری ہے اس طرح کام نہیں چلتے جناب کہ وزیر ہر پندرہ دن بعد آئے اور آپ نے کام کا مزاک بنایا ہو جی بیروکریسی اللہ کے فضل سے ہمارے آگے طاقتور نہیں ہے ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں یہ تھوڑے سے ہیں معاملات ان کے روڑے اٹھکاتے رہتے ہیں لیکن دور کریں گے دیکھیں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام اعترام سہی لیتا رہوں گا سیاست میں یہ دو تین مہینے پرائیم نیسٹر نے کہا بڑے اہم ہیں پرائیم نیسٹر خود کہا چکے ہیں کہ فروری مارچ اپریل تک اپریل کے بعد ہلا ٹھیک ہو جائیں گے ویسے بھی رمضان ہوگا اس کی برکتیں ہوگی اپوزیشن شکست کھائے گی اور عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے میں نے کہہ دیا ان ہاؤس تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں اندی ویل مچھلیوں کی طرح یہ اندے خواب ہیں کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں آتی دیکھیں پارٹیوں میں تھوڑی بہت چکٹک ہوتی ہے ہلکی پھلکی موسیقی پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے ہلکی پھلکی موسیقی کا اور افسوس یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر کی باتیں بھی آپ میڈیا سے نکال لیتے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں پکا راک گانے جا رہا ہے عمران خان ہی لیڈر ہے وہی لیڈر رہے گا اور یہ ساری پارٹی اسی نے بنائی ہے اور اسی کی ہے باقی سب جو ہے وہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی چھوڑیں پرے ڈیل بھی نہیں ہو رہی پہلے شاید ڈیل کی بات تھی اب تو ڈیل بھی نہیں ہو رہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اپریل کے بعد ہوتے ہیں مئی میں ہوتے ہیں اپریل میں ہوتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا امنٹ باؤس کی ہلکہ بندیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے جو ہیں اس کی ہلکہ بندیاں ہو گئی ہیں مجھے ایز وزیر داخلہ میرے پاس امرجنسی کی کوئی خبر نہیں اور میں خبر ہوتی تو آپ سے شیئر کرتا دیکھیں بارہ بندے جو کم ہوئے ہیں اگر ادم اعتماد لائے تو یہ پچیس کم ہوں گے کیونکہ پھر یہ کہیں گے جی کہ فونوں کی وجہ سے بندے کم ہو گے ممبر جو ہوتا ہے سیاست دان جو ہوتا ہے وہ اپنی بات اپنے اصول اور اپنے فخر اور وقار کے ساتھ جیتا اور مرتا ہے فون کال کیا چیز ہیں وہ سیاست دان کب تھپ نکالیں یہ سارے لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب چھانگا مانگا کی پیدا وہاں رہا ہے یہ چھانگا مانگا گئے یہ مری میں ٹھہرے اللہ کے فضل سے پنڈی کے ممبر نہ مری ٹھہرے نہ چھانگا مانگا گئے چھوٹا چھوٹا سوال کریں دیکھیں پابندی تو ہٹنی چاہیے تھی ہٹ گئی ہے اور یہ صوبے کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے اس دن پابندی لگائی صرف ایک دن رینجرز کو بلایا کیونکہ پولیس سے لوگ لڑ رہے تھے اور میں ان کا مشکور ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر مشکور ہوں انہوں نے مجھے عزت دی ساری بیٹیوں نے ساری ماہوں نے ورنہ تو نوجوان گلے پڑ رہے تھے پولیس کے پھر مجھے ایک سو پچاس رینجرز کے لوگ منگائے اور آستہ بند کیا ورنہ تو شاید سات سو گھاڑیاں ہم نے نیچے اتارتے ہیں اور پانچ سو گھاڑیاں اوپر چلے جاتی پھر دنیا کا بہت بڑا واقع ہے اموات کی تداد زیادہ ہو جاتی شیخ صاحب دو لانگ مارچ آپ کی طرف آ رہے ہیں ایک پیپس پارٹی کا اور ایک دوسری اپوزیشن جو متحدہ جمعاتے ہیں کس طرح کا استقبال کی تیاریاں آپ ان کی کر رہے ہیں پورا قانون کو اترام دیں گے اور کووڈ بھی آ رہا ہے ان کو خیال ہونا چاہیے ملک میں میڈیا اتنا بڑا میڈیا ہے کہ اب جلسے جلوس سے زیادہ آپ دیکھیں ایک پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے میں پریس کانفرنس کروں گا اب ہی ایک گھنٹے بعد اس کا جواب آ جائے گا ایک لیڈر بات کرتا ہے پروگرام کرتا ہے دوسرا اپوزیشن والا پانچ منٹ بعد آ جاتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جلسے جلوسوں کی جب ایک پی ٹی بھی ہوا کرتا تھا اب چالیس کیمرے ہیں جو بات کریں آپ وہ لوگوں تک پہنچ جکتے ہیں ہر بندے نے موبائل فون اٹھایا ہوا ہے مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا نبی کے صدقے میں کوئی ٹف ٹائم دیتی نظر نہیں آتی پہلے بھی الیکشن کمیشن میں آئے ہم نے ان کے لیے راستے کھلے رکھے اب بھی وزارت داخلہ راستے کھلے رکھے گی تا وقت ہے کہ یہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان کے راستے بند کریں ہمارا کوئی ارادہ نہیں دیکھیں بڑھ گئی دنیا میں بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے اس کو حل کرے گا انشاءاللہ عمران خان اپریل مئی کے میں میں آواز اٹھاتا ہوں آپ یقین جانے یہ اس کی مہربانی ہے میری اکیلی سیٹ ہے وہ میری بات سنتا ہے میں نے کل پر سو بھی آٹے کی قیمت پہ آواز اٹھائی ہے لاس قویشن یہ صوبے کا صوبے کا مسئلہ ہے میں ویسی بولوں گا تو پھر وہ سارے کہتے ہیں میں نے جو دو دن رہا وہ انسانی ذمہ داری کے تحت رہا میں بطور وزیر داخلہ نہیں رہا جب میں نے دیکھا حالات بہت خراب ہو رہے ہیں میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو ٹیکسٹ کیا میں نے پرنسپل سیکٹری کو اور اپنی ساری فورس لے کے اور میں نے رینجرز کو اس لیے طلب کیا کہ پولیس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا اور اگر یہ گاڑیاں چار پانچ سو اوپر چلی جاتی تو جو سات سو گاڑیاں میں نے اتاری ہیں اور ایک ایک گاڑی کو میں نے اس کی برف اٹھا کے دیکھا ہے کوئی اندر بندہ تو نہیں ہے صبح پونے تین تین بجے ہم واپس آئے ہیں اللہ اللہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے ہیں یہ عوام کے مسائل ہیں اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے لوگ جیتے بھی ہیں لوگ ہارتے بھی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد راکھا مکانی دارن جو ٹونڈوں لازمی تین گھر جن اپوزیشن بھلی ٹریٹرے مارچ کرے نسا کوب فرق نہ پمندو اپوزیشن کے شکست ملنی عمران خان پنج سال پورا کندو شیخ رشید چوانو تو چارہی شریف سیاست میں مائنس آہیں نون لیگ ڈیجلن جو گروہ آہیں اسانی سیاست عوام جی خدمت جلائے ہو جن گھر جے وفا کی گھر وزیر شیخ رشید راول پندی میں میڈیا ساں گال بول کرے رہے ہو سانس چوانو تو چاہی شریف سیاست عوام جی خدمت جلائے ہو جن گھر جے مکانی دارن جو ٹونڈوں لازمی تین گھر جن اپوزیشن بھلی ٹریٹرے مارچ کرے نسا کوب فرق نہ پمندو چارہی شریف سیاست میں مائنس آہیں نون لیگ ڈیجلن جو گروہ آہیں شیخ رشید جو چمل ہوتا سانی سیاست عوام جی خدمت جلائے ہو جن گھر جی آئے اپوزیشن کے شکست میں لندی عمران خان پنج سال پورا کنو مٹھی میں خبر شامل کیوں تھا سید براد علی شاہ مٹھی میں نیو گڑی بھٹا جو افتاہ کر اچھا جو آہے مدی وزی جی پریس یہ مقابلن بھی شرکت